قاہرہ میں صدر اوبامہ کی تقریر سے یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ امریکہ اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی، سماجی، سرکاری اور اقتصادی غرف بہت سے شعبوں میں تعلقات بہتر ہو جائیں گے جب تک ہمارے تعلقات کو اختلافات سے پہچانا جاتا رہے گا اس وقت تک ہم ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرتے رہیں گے جو امن کی بجائے نفرت کے بیج بوتے ہیں اور تنازعات کو فروغ دیتے ہیں نہ کہ اس داون کو جس سے انصاف اور خوشحالی کے راستے نکلتے ہیں حالہ مصطفیٰ ایک مصری ڈسالے ڈیموکرسی کی ایڈیٹر ہیں جو گزشتہ جون میں صدر اوبامہ کی تقریر سننے والوں میں موجود تھیں میں سمجھتی ہوں کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنی مرضی کی بات سنی اگر آپ جمہوریت کا فروغ چاہتے تھے تو آپ مطمئن ہو گئے اگر آپ کے دلچسپی حکومت میں تھی تو آپ نے وہی سنن جو آپ چاہتے تھے امن کے عمل کے سلسلے میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں نے اپنی اپنی دلچسپی کی بات سنی لیکن حقیقہ جے ہے کہ ایک سال کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں ہوا کاہرہ میں امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر سعید صادق اس خیال سے متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ لوگوں کی توقعات کا بھی ہے جب صدر اوبامہ یہاں آئے اور انہوں نے کاہرہ یونیورسٹی میں تقریر کی تو لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ اوبامہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں لیکن آج ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے کاہرہ یونیورسٹی کے باہر جہاں ایک سال پہلے صدر اوبامہ کا پرجوش استقبال کیا گیا تھا آج طلبہ ملی جلی رائے کا اظہار کر رہے ہیں صدر نے جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا اس میں سے کچھ کی گئی ہیں اور کچھ نہیں انہوں نے عراق سے فوجے نکال لے اور اسے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب تک یہ نہیں ہوا انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں حالات بہتر ہوں گے لیکن وہ اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں مگر مسلمان اکثریتی علاقوں میں ہر کوئی مایوس نہیں ہے انڈونیشیا میں جہاں دنیا کی سب سے زیادہ مسلمان آبادی رہتی ہے جہاں صدر اوبامہ نے اپنے بچپن کے چند سال گزارے اور جس کے دورے پر وہ اسی مہینے کے وسط میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ تعلقات میں بہتری نہ آنے کی ذمہ داری صدر اوبامہ پر آئید نہیں کی جا سکتی نووی انڈریانی کے خیال میں امریکہ اتنی جلدی سب کچھ تبدیل نہیں کر سکتا ان کا خیال ہے کہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے کی لیکن فوری طور پر بڑی تبدیلی نہیں آسکتی امریکہ اور مسلم دنیا کے تعلقات میں اسرائیل بہت اہم ہے قاہرہ میں صدر اوبامہ نے فلسطینی زمینوں پر اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کی مخالفت کرنے کا اہل کیا تھا لیکن یہ تعمیر جاری رہی تاہم انڈونیشیا میں کچھ لوگوں کے خیال میں کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے غزہ کی پٹی کو جو مدد دی گئی ہے اور پیلو اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاہرہ کی تقریر کا کچھ حصر ہوا ہے لیکن بہت سے پرانے شکوک و شبہات اپنی جگہ موجود ہیں پاکستان میں جو دہشتگردی کے خلاف رڑائی میں امریکہ کا سب سے اہم اتحادی رہا ہے رایامہ صدر اوبامہ کو امریکہ کی سابق حکومتوں کا تسلسل قرار دے رہی ہے صدر اوبامہ نے بوش دور کی پولیسیاں جاری رکھی ہیں مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی بھی کوئی کوشش نظر نہیں آتی مجھے اوبامہ یا کسی بھی لیڈر پر یقین ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ نفرتیں ختم کریں اور انسانی جانوں کی قدر کرنا سیکھیں اور جان لیں کہ انسانی جان ہر مذہب میں قیمتی ہے اور یہ وہی بات ہے جو صدر اوبامہ نے کاہرہ میں تہل کیا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور اسلام میں کوئی چیز مشترک نہیں اور نہ ہی ان کے درمیان مقابلہ ضروری ہے بلکہ ان کے درمیان انصاف اور ترقی اور تمام انسانوں کے لیے رواداری اور انسانی وقار جیسی اقدار مشترک ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تبدیلی رات و رات نہیں آسکتی ایلیزبت ایرک، شان مرونی اور برائن پیٹن کے ساتھ تابندہ نئیم اور دویو